موسیقی تندر گزرات ہندوستان کے جانے بڑھنے والا تباکن سمندری تفان جن شدید سے انتہائی شدید سائیکلونک سٹروم میں تبدیل کراچی سے تفان کا فاصلہ صرف ساڑھے تین سو کلومیٹر رہ گیا تفان کے مرکز میں ہوا کی رفتار ایک سو ستر کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کراچی آنے سے پہلے آج دن میں رخ تبدیل ہونے کا امکان کیٹی بندر ریڈ الٹ سن کے ساحلی علاقوں کو شدید خطرہ ترپن ہزار افراد کی نقل مکانی رات گئے تک پانچ پولیس اور سبل انتظامیہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے میں مصروف سجاول اور تھٹا کے بھی شدید متاثق ہونے کا خدشہ بائپر جوائب بھارتی ریاست گجرات کے شہر مانوی کے ساحل سے قریب متعدد درخت اکھڑ گئے کئی مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہندوستان کے زلہ کلچ میں دفعہ 144 نافذ اب تک سات امباد کی تستیگ بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی کے ساحل پر تیز ہواوں کے بعد جوہو بیچ کو بند کر دیا گیا بھارتی ساحلی پٹی پر ریڈ الٹ جاری سمندلی طوفان کی آمد سے پہلے کراچی کی ساحلی آبادیوں میں خوف و حراس رات گئے ڈیفیلس اور ہاکس بے کے قریب آبادیوں کے انخلاق اطلاق لفتان ابراہی مہدری کے مقیم بھی ضروری سامان لیے محفوظ مقامات منتقل ہونے لگے کراچی میں مخدوش امارتوں کی بھرمار کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 578 امارت مخدوش قرار دے دی زلہ جنوبی میں 456 امارت مخدوش کمیشنہ کراچی کی امارت خالی کربانے کی ہیتا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے امرجنسی سینٹر قائم کرتے ہوئے رابطہ نمبر بھی جاری کر دیا سمندلی طوفان کی رفتار اور بار بار رخ کی تبدیلی سے سندھ اور وفاق حکومت پریشان وزیراعلا سن شہر کے دوروں پر وزیر خارجہ نے بھی ساحلی علاقوں کے لوگوں سے تعاون کی درقواست کر دی کہا زندگی سے قیمتی کچھ نہیں فیلحال گھر بار چھوڑنا ضروری ہے سندھ حکومت تمام زلق سران و ملازمی کی چھٹیاں منصوب کر دیں ساحلی ازلہ میں کنٹرول روم قائم کے ام سی اسپتالوں میں ہائی الیٹ سمندلی طوفان کے باعث سندھ کی ساحلی پٹی پر سترہ جون تک بارش متوقع کراچی اور ہیدراباد میں چودہ سے سولہ جون کے درمیان آندھی اور گلت چمک کے ساتھ موسنا دھار بارش کا امکان ٹنڈو محمد خان ٹنڈوہ لائیار اور میرپور خاص میں بھی برساک متوقع اس دوران ہواوں کی رفتار اسی سے سو اور ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ بھی رہ سکتی ہے تجاول کے علاقے کھارو چاند میں سمندر کا پانی داخل لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے برری اور بحری فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری سندھ اور بلوچستان کے ساری علاقوں میں فوج اور بحریہ کی امدادی کاروائیوں میں تیزی ممکنہ متاثرہ علاقوں کے ماری وستی غربی اور جنوبی حضلہ کی طرف آرمی کے زافی دستے تائیونات مختلف علاقوں میں ریلیس کیم کھائے کراچی میں آج سے تمام تعلیمی سرگرمیاں موطل کراچی کے تمام سرکاری اور نیجی کالیجز اور دیگر تعلیمی دارے تافق میں ثانی بند رہیں گے آلہ ثانوی تعلیم بوٹ کراچی نے آج اور کل ہونے والے امتحانات بھی ملتوی کر دیئے ملتوی کیے گئے پرچوں کی تاریخوں کا اعلان بعد میں ہوگا لہور میں گرد آلود آندھی اور تیز ہواوں کے بعد دھلکی بارش پی ڈی اے میں 18 جون تک لہور سمیت پلجاب کے دیگر شہروں میں تیز آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی نبیت سنا دی آندھی کی وجہ سے متعدد فیڈر سٹریپ شہریوں کو پریشانی کا سامنا قومی اسیمبلی کا اجلاس جاری آج کی کاروائی میں بجڑ پر بحث جاری رہے گی گزشتہ روز وزیر خزانہ ساکتار نے بجڑ معاملات دیکھنے کے لیے دو کمیٹیاں بنانے کا اعلان کیا تھا آج اسپیکر آفیس کی تصدیق کے بعد نوٹیفکیشن جاری ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان میں پنجاب انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر سانی اور ریویو آف ججمنٹ کی سماعت آج ہوگی چیپ جسٹس کی سبراہی میں تیل رکنی بیلچ کیس کی سماعت کرے گا احتساب عدالت میں شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور دیگر اہل خانہ کے خلاف منی لانٹرنگ اور آمدن سے زائد اساساجات کیس کی سماعت آج ہوگی انٹی کرپشن عدالت لاہور میں پنجاب اسیمبلی میں بھرتیوں میں بد انوانی کے معاملے پر پرویز الہی اور رائے ممتاز درخواست زمانت پر سماعت بھی آج ہوگی انسی او سی نے کرونا پابندیوں سے متعلق نئی ہدایات جاری کر دی بیرون ممالک سے آنے والے مسافروں کے لیے کرونا سارٹفیکٹ کی لازمی شرط ختم بیرون ملک سروانگی اور پاکستان آمد پر منفے ریپورٹ کی شرط بھی ختم بورڈنگ سے پہلے یامد پر کرونا کی دو فیصد سکریننگ بھی ختم کراچی کے جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر امیگریشن کی کاروائی دوہری شہریت کے حامل پاکستانی شہری گرفتار مسافر نارکوٹکس کے مقدمے میں مفرور تھا اور غیر ملکی ائرلائن سے کراچی پہنچا تھا اور اگر صحت مند ہے تو خون اتیا کیجی اور انسانیت کی خدمت کیجی اور خون اتیا کرنے والوں کا عالم دن ہے پاکستان میں ہر سال تیس لاکھ بلڈ یونٹس کی ضرورت آبادی کا ایک اشارہ تین فیصد بھی خون اتیا کرے تو کئی انسانی زندگیوں کو بچانا ممکن ہوگا خون اتیا کرنا ستکہ جاریہ بھی اور دل کا دورہ پڑھنے سمیت کینسر جیسے مرس سے بچاؤ کا راستہ بھی